بسم اللہ الرحمن الرحیم dear students السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے dear students آج کے اس لیکچر میں ہم simple interest کی concept کو understand کریں گے کہ ہم simple interest کی concept کو use کرتے ہوئے کس طرح سے future values calculate کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم interest rate find کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم simple interest related ان questions کو solve کریں گے جو already exam میں test کیے جا جائے ہیں very often ہم questions کو read کرتے ہیں question کیا ہے کسی شخص نے 1 لیک روپے اپنے فرنڈ سے بورو کیا ہے یعنی پرنسپل اماؤنٹ کیا ہے یہاں پہ 1 لیک جو ادھار لیا ہے اور اس نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ 10% پر ایر انڈرسٹ ریٹ کے حساب سے وہ پے کرے گا باپس ٹھیک ہے یعنی پانچ سال کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ وہ کیا پے کرے گا یہ ہمیں کلکلیٹ کرنی ہے تو دیر سٹوڈنس یہاں پہ ہم سیمپل انڈرسٹ کا فارمولا لگائیں گے اور سم ویلیو کو فائنڈ کر لیں گے ہمارا کیا ہے پرنسپل ویلیو ہے ٹھیک ہے یہاں بورو ویلیو لکھا ہو پرنسپل ویلیو ہماری کیا ہے ون لیک اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ ڈیر سٹوڈنس ٹین پرسنٹ کیون ہے ٹھیک ہے اسے ہم دیسی بل میں کنورٹ کریں گے تو زیرو پوائنٹ وان پرسنٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیر سٹوڈنس یہاں ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں پرنسپل ویلیو ٹھیک ہے جو ہمیں پرنسپل ویلیو کیون ہوتی ہے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ون پلس آر ٹی آر یہاں پہ ڈیر سٹوڈنس ریٹ کو شو کر رہا ہے اور ٹی ٹائم بیئرڈ کو ٹھیک ہے یہ تمام انفرمیشن ہمیں گیون ہے جیس ہمیں پوٹ کرنی ہے اس فارمولے میں اور ہم سم فائنڈ کر لیں گے یہاں پر ہم اے لکھ دیتے ہیں یعنی ٹوٹل آر ٹی آر یہاں پہ ڈیر سٹوڈنس ہمیں کیا گیون ہے یعنی ریٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹین پرسنٹ اب ٹین پرسنٹ کو ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ویلیو آتی ہے 0.1 ٹھیک ہے یہ ہمارا ریٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹی کے ساتھ ٹی کیا شو کر رہا ہے یہاں پہ ٹائم پیریٹ کو اور ٹائم پیریٹ ہمارے پاس کیا گیون ہے ہمارے پاس کیا ویلیو آتی ہے 1.5 اس بریکٹ کو سال کریں گے یعنی 0.1 کو ملٹیپلائی کریں گے 5 کے ساتھ اور اس میں 1 ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ویلیو آتی ہے 1.5 ٹھیک ہے اب 1.5 کو ڈیر سٹوڈنس 1 لیک کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی ویلیو کیا آتی ہے یعنی ٹوٹل اماؤنٹ ہم کیا کلپلائیٹ کرتے ہیں ہم کیا ویلیو فائنڈ کرتے ہیں 1.5 ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا ویلیو فائنڈ کرتے ہیں 1.5 ٹھیک ہے یعنی ڈیر سٹوڈنس 1.5 ٹھیک ہے ٹوٹل ہم پے کریں گے آفٹر 5 یرز ڈیر سٹوڈنس یہاں پر جیسے کہ اس قویشنز کے ہمیں آنسر بھی گیون ہے اب ہم اپنے آنسر کو میچ کر لیتے ہیں کیا ہم نے آنسر صحیح کیا ہے تو ڈیر سٹوڈنس یہاں پر جیسے کہ 1.5 ٹھیک ہے اور سیکنڈ آفشن کیا ہے 50,000 وہ بھی انکریکٹ ہے اور دیر سٹوڈنس 3rd option کیا ہے 1 لیک وہ بھی انکریکٹ ہے ٹھیک ہے اور 150,000 جو کہ ہم نے کیا ویلیو فائنڈ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنس اس طرح سے ہم سمپل انٹرس کے فارمولے کو یوز کرتے ہوئے اس ٹوٹل ویلیو کو فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سم ویلیو یعنی فیوچر ویلیو کو ہم اس طرح سے کلکوریٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنس ہم ایک اور قویشن سال کرتے ہیں یہاں پر ڈیر سٹوڈنس 2nd قویشن کیا ہے روپیز 5,000 will give 500 as simple interest at the rate of 5% per annum آفتر that year ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں time period calculate کرنا ہے ڈیر سٹوڈنس یہاں پر جیسے کہ 1st میں ہمیں 5,000 روپیز principal value بھی given ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہے کہ 500 روپیز ہم earn کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی 5,000 روپیز پر ہم 500 روپیز simple interest بھی earn کر رہے ہیں تو یہاں پر sum ہم کس طرح سے find کریں گے 5,000 پہ add کر دیں گے 500 کو تو ہم sum value کو یہاں پہ calculate کر لیں گے یہاں پر جیسے کہ dear students ہمیں sum value بھی given ہے اور principal value 5,000 بھی ہمیں given ہے اور interest rate بھی ہمیں given ہے اور ہمیں dear students calculate کیا کرنا ہے time period ہمیں calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر first of all simple interest کا formula کیا ہے اسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے amount یا پھر sum لکھتے ہیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے dear students اب یہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں given ہے یہاں پہ ہمیں total sum بھی given ہے وہ ہم خود calculate dear students یہاں پہ یہ ایک tricky point ہے کہ sum ہمیں calculate کرنا ہے حالانکہ ہمیں values given ہے ہم خود adjust کریں گے یہاں پہ جیسے کہ principal value 5,000 given ہے اور dear students اس نے بتایا ہے کہ we'll give 500 simple interest ہم کتنا find کر رہے ہیں 500 تو sum یہاں کیسے calculate کریں گے interest جو ہم earn کر رہے ہیں اسے add کر دیں گے principal value میں تو ہم sum amount کو find کر لیں گے یعنی یہاں پہ sum amount ہماری کیا ہے 5,500 اور principal value ہماری 5,000 ہے اس کے بعد bracket لگائیں گے 1 plus r یہاں پہ کیا ہے 5% اور dear students t یعنی time period ہم یہاں پہ calculate کرنا ہے اب dear students یہاں پہ ہم values کو put کرتے ہیں first amount جو کہ sum total ہمارے پاس کیا given ہے 5,500 اس کے بعد dear students equal کا sign لگائیں گے اس کے بعد principal value ہمارے پاس کیا ہے 5,000 5,000 principal value لکھیں گے اس کے بعد ہم bracket کو open کریں گے اور dear students 1 لکھیں گے اس کے بعد plus کا sign لگائیں گے اور dear students r ہمارے پاس جیسے کہ r ہمیں given ہے 5% کا 5% کو آپ decimal میں convert کریں گے تو کیا value آتی ہے 0.05 یعنی time period اب ہمیں calculate کرنا ہے اور bracket کو close کر دیں گے اب ہم یہاں پر next step میں کیا کریں گے 5,500 dear students as it is رہے گا اس سے dear students ہم 5,000 کو divide کر دیں گے یہاں پر 5,000 multiply ہو رہا ہے تو ہمیں dear students وہاں پہ صرف t کو رکھنا ہے باقی ساری values کو ہمیں rearrange کرنا ہے اس side پر ہم لائیں گے اور calculation کریں گے ٹھیک ہے تو 5,000 وہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کے divide ہو جائے گا 5,000 کو ہم یہاں پہ divide کر دیں گے ٹھیک ہے 5,000 is equal to is equal to bracket year students as it is اب next step میں ہم کیا کریں گے 5,500 سے divide کریں گے 5,000 کو تو ہمارے پاس کیا value آتی ہے 1.1 ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے 1.1 ٹھیک ہے اور اس کے بعد equal کا sign لگائیں گے ٹھیک ہے اب next step میں کیا کریں گے 1 یہاں پہ plus ہو رہا ہے ادھر آ کے minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 0.05 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کے divide ہو جائے گا year students اب یہاں پہ جو ہمیں value find کرنی یعنی t value time period ہمیں find کرنا ہے تو اسے ہم left side پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 1.1 میں سے ہم year students minus کر دیں گے 1 کو ٹھیک ہے اور year students وہاں پہ 0.05 یعنی right side پہ کیا آتی ہے dear students یہاں پہ t کی value ہمارے پاس 2 آتی ہے dear students اس question کے بھی یہاں پہ answer given ہے یہاں پہ اب ہم اپنے answer کو match کر لیتے ہیں dear students first option ہمارا correct ہے first option میں کیا answer given ہے 2 جو کہ ہم نے find کیا ہے second option b incorrect ہے 5 third b incorrect اور fourth b incorrect dear students اس طرح سے simple interest formula کو use کرتے ہوئے some value find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور time period اگر find کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی ان تمام values میں سے کوئی ایک value ہم آسانی کے ساتھ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی simple interest کا ہمیں کہا گیا اور ہمیں rate find کرنے کو کہا گیا ہو یا پھر time period یا پھر principal value یا پھر some value ٹھیک ہے کوئی ایک value میں سے find کرنے کا ہمیں کہا گیا ہو تو اس طرح ہم dear students simple interest کے فارمولے کو use کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ find کر سکتے ہیں dear students اگر آج کے lecture سے related کوئی بھی questions ہو تو آپ comments کے through ہم سے پوچھ سکتے ہیں dear students اپنی رائے ہمارے سے ضرور share کیجئے dear students اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو like شیئر سبسکرائب کیجئے dear students ہمیں next ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much